لَا مُتْقَنِينَ عَمَالًا يَدِّيُ عَزْرَحَ اسمِ لَا فِي حَازِلْ جُمْلَة مُعْرَبٌ اسمِ لَا جو ہے وہ مُعْرَبَ ہے لِأَنَّهُ شِبْحُ جُمْلَة کیونکہ یہ شبہ جو مشابہ مضاف ہے اس طرح لَا مُنَافِقِينَ مَحْبُوبُونَ اسمِ لَا فِي حَازِلْ جُمْلَة مُعْرَبٌ مُنْسُوبٌ لِأَنَّهُ جَاءَ مُفْرَدًا کیونکہ اس میں جو اللہ کا اسم ہے یہ مُفرد ہے تو یعنی جو اس کے عمل کی شرائط ہیں وہ پائی جا رہی ہیں تو اس وجہ سے اس میں لائے نافی جنس کا وہ عمل ہو رہا ہے آگے اسمُن مُسَوَّقُونَ لِمَا وَاقَى مِنْهُ الْفِعِلْ اَوْقَامَ بِهِ يُسَمَّا اسمُ الْفَائِلْ وہ اسم مُسَوَّقُونَ لِمَا وَاقَى مِنْهُ الْفِعِلْ جسے لائے جائے کہ یہ دلالت کرے اس پر کہ جس سے فیل واقع ہو یا جس کے ساتھ فیل قائم ہو تو اس میں فائل کہتے ہیں آگے يُحَوَّلْ اسمُ الْفَائِلْ عِنْدَ قَسْدِ الْمُبَالْغَةِ اس وقت مُبالغہ کا قصد کرنا ہو تو اس میں فائل کو فعال کے وزن پر پھیر دیا جاتا ہے آگے يَعْمَلْ اسمُ الْفَائِلْ عَمَلَ فِعِلِهِ اس میں فائل اپنے فیل کی مثل عمل کرتا ہے یعنی جیسا اس کا فعل عمل کرتا ہے فائل کو رفع دیتا ہے اور مفول کو نصب دیتا ہے تو اس طرح جو اس میں فائل ہے یہ بھی عمل کرتا ہے لَا يَعْمَلْ اسمُ الْفَائِلْ إِلَّا أَنْ يَكُنَ مُحَلَّ بِالْعَلِفِ وَالْلَامِ اس میں فائل عمل نہیں کرتا مگر اس صورت میں کہ جب اس کے ساتھ الْفْلَام ہو یعنی اس وقت کو الْفْلَام وحَلَّا کہتے ہیں وہ خوبصورتی کے لئے ہوتا ہے تذیرین کے لئے اسم مرفوع تقدم ہو فعل مبنی للمجہور وحَلَّ مَحَلَّ الْفَعِلِ بَعْدَ حَذْفِ يُسَمَّ نَائِبْ الفَائِلَ وہ اسم مرفوع کے جس سے پہلے فیل ہو اور وہ فیل مجہور ہو اور اس اسم کو فائل کی جگہ پر رکھ دیا گیا وہ فائل کو عظف کرنے کے بعد تو اس کو کہتے ہیں نائب الفائل نائب الفائل یکونو اسم ظاہرا نائب الفائل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے میرے بارے سے متصل بھی ہو سکتا ہے میرے مستطر بھی ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے صحیح ہیں اگر اخترمیمہ یالیہ مثال الفائل جو فائل کی مثال ہے واجدہ مرید مرادہ ہو چاہنے والے نے اپنی مراد پا لی تو اس میں جو ہے یہ واجدہ مرید ہو یہ فائل کی مثال ہے مرید جو ہے یہ اس میں فائل ہے اگر اسم المسوقون مصدر الفائل وابنی للمجھولی دلالت علی مواقع علیہ الفائل یسم اسم المفعول المفعول بھی کر یکون اسمن ظاہرا زمیرا متصلا زمیرا منفصلا اسم مفعول کا بھی اسم ظاہر بھی ہوتا ہے مفعول بھی اسم ظاہر بھی ہوتا ہے زمیر متصل بھی ہوتا ہے زمیر منفصل بھی یہ سارے کے سارے صحیح ہیں مفعول بھی کو فعل پر مقدم کیا جاتا ہے جب یہ زمیر منفصل ہو وجوبا یہ سوال پر شید دفع آیا تھا اگر ہے مصدر منصوب من لفظ الفائل وہ مصدر کے جو فعل کے الفاظ سے اور منصوب ہو اسے فعل کے ساتھ تاقید کے لئے یا فعل کی نوعیت بیان کرنے کے لئے یا فعل کی تعداد بیان کرنے کے لئے ذکر کیا جائے تو اسے مفعول المطلق کہتے ہیں اسمن منصوب یدولو علی مواقع علیہ فعل الفائل وہ اسمن منصوب کے جو دلالت کرے اس ذات پر جس پر فائل کا فعل واقع ہو وہ مفعول بھی ہوتا ہے مفعول لی اجل ہی ان یکون مفعول لی اجل ہی جو ہے مفعول لہو اس میں حصل یہ ہے کہ وہ منصوب ہو لیکن اس کو اللام کے ساتھ جر دینا بھی درست ہے اسمن منصوب یدولو علیہ فعل اسمن منصوب جسے ذکر کیا گیا ہو واو مریت کے بعد لی الدلالتی کے دلالت کرے جس کی مفعول لفعل بھی مساحبت ہی جس کے ساتھ فعل کیا گیا ہو اس کو مفعول ماؤ کہتے ہیں جس کی مساحبت میں فعل کیا گیا ہو اس کو مفعول ماؤ کہتے ہیں اسمن یوزگر لی بیانی زمانی وکور الفعلی وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کے زمانے پر دلالت کرے زمانے کو بیان کرے اسے ذرف زمان کہتے ہیں اسمن نقرہ منصوبن یبینو حیط الفعلی او المفعول بھی اوہما معن عندہ وقوع الفعلی یسم الحال ایسا اسم نقرہ جو منصوب ہوتا ہے اور وہ فعل یا مفعول بھی کی حالت یا دونوں کی حالت بیان کرتا ہے کٹی جس وقت فعل واقع ہوا ہو تو اس کو حال کہتے ہیں حال کی مختلف انواں ہیں حال مفرد بھی ہوتا ہے اور حال جملہ بھی ہوتا ہے حال شبہ جملہ بھی ہوتا ہے اسم یوزگر باد آدات من آدوات الاستثناء مخالف لما قبلها لما قبلها پ الحکمی یسم المستثناء وہ اسم جس کو ذکر کیا گیا ہو روف استثناء کے بعد اور یہ حکم میں ما قبل کے مخالف ہوتا ہے اس کو مستثناء کہتے ہیں جو عروف استثناء سے پہلے لفظ ہوتا ہے اسے مستثناء مینو کہتے ہیں اور خلا دا حاشہ سوا غیرہ اللہ ہی آدوات آدوات الاستثناء یہ حروف استثناء ہے اس وقت کلام مصبت ہو مستثناء مینو مذکورو تو مستثناء وجوبی طور پر منصوب ہوگا جب کلام منفی ہو اور مستثناء مینو مذکور ہو تو پھر مستثناء کو جوازا منصوب ذکر کیا جائے گا بس یہ سو مکمل کر رہا تھا سو ایم سی کیو بس لئے تو مذہوئیہ پڑھ لکھیں آپ کو سرور سا میسے یہ دیکھیں بس لئے تو گفتا ہے موسیقی سکرین چھو ہو رہی ہے استاد صاحب جی استاد صاحب ہو رہی ہے استاد لکی بلاہ صاحب شروع فرمائے